بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے سامنے بہت ہی خوبصورت فراک ریزائن بنانے جا رہی ہوں جو کشکنن آپ کو پسند آئے گا تو کپڑے کو میں نے یہ فولڈ کر لیا ہے اس کی لمبائی وہ میں نے 35 انچ رکھی ہے اور جو چڑائی ہے یہ فولڈ کرنے کے بعد 20 انچ ہے یہ میں 8 سال کی بچی کا فراک بنا رہے ہوں آپ اپنی چوائز کے مطابق لمبائی اور چڑائی اس کی رکھ سکتے ہیں اب اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اوپر سے جو فراک ہے وہ آپ نے کتنا کھلا رکھنا ہے تو میں یہاں پہ 16 انچ فراک کھلا رکھوں گی تو یہ میں نے 8 انچ پہ اس طرح سے مارک لگا دیا ہے ایک 8 انچ پہ مارک لگانے کے بعد اب اس کی لمبائی کتنی ہو تو وہ ہم نے جتنی فراک کی پیٹی ہوتی ہے تقریباً 12 انچ اس کے مطابق ہم نے یہاں پہ اس طرح سے مارک لگا لینا ہے یہ کرنے کے بعد اب ہم اس کی سلائی کرنا شروع کرتے ہیں باقی جو کٹنگ ہے وہ ہم بعد میں کریں گے تو یہ دیکھیں دونوں کپڑوں کو اوپر اور نیچے والے کو اس طرح سے بالکل سیٹ کر کے رکھیں گے تاکہ جو نیچے والا کپڑا ایسا نہ ہو کہ سلائی لگاتے ہو کٹھا ہو جائے یا اس میں کوئی جھول آ جائے تو اس کو سیٹ کرنے کے بعد ہم یہاں پہ سلائی لگا دیں گے باقی کس کی جو کٹنگ ہے آب ہول کی اور کندوں کی کٹنگ ہے وہ ہم بعد میں کریں گے یہاں سا ہم ڈبل سلائی کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا یہ مضبوط ہو جائے اور یہ کرنے کے بعد اب ہم اس میں جو کپڑا ہے ایکسٹر آس کی کٹنگ کر دیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے سلائی لگائی تھی بتانے کے لئے کیونکہ وہ نشانت مٹ گیا اس کو میں دوبارہ سہرینیوں کر رہی ہوں اب اس سائٹ پہ اندر والے سائٹ پہ جو ایکسٹر کپڑا ہے اس کو ہم نکال دیں گے اور یہاں پہ ہم بعد میں چونٹ ڈالیں گے یہ دیکھیں لیکن ہم نے جتنی سلائی لگائی تھی بارہ انچ اتنا ہم نے نہیں نکالنا بلکہ ایک انچ کے ایک انچ کا فرق رکھے ہم نے کرنا ہے تو گیارہ انچ جو ہے کپڑا اس کو میں کٹ کے نکال دیتی ہوں لیکن جس سائٹ سے ہم نے سلائی لگائی تھی اس سائٹ سے خیال کریں کہ بلکل ایک سلائی کے مارجن سے نہ کٹیں بلکہ تھوڑا سا زیادہ ہی رکھیں تاکہ ہم اس کو فولڈ کر دیں بعد میں دھاگے بغیرہ نہ نکلیں اور یہ بلکل صحیح سیٹ رہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے اب اس کی میں بیک سائٹ پہ آگئی ہوں یہاں پہ چھوٹا سا میں کٹ لگاؤں گی کٹ لگانے کے بعد اب میں اس کو اس طرح سے فولڈ کر کے تو سلائی لگا دوں گی یہ دیکھیں ایک سائٹ کے پڑے کو میں نے ایک سائٹ پہ کر لیا اور دوسری سائٹ والے کو دوسری سائٹ پہ کر کے سلائی لگا دوں گی اب اس کے بعد دیکھیں جو میں نے اس کے اوپر ڈیزائن بنانا ہے اس کے لئے میں نے پہلے سے ہی اس طرح سے رف جو ہے گلے کی شیپ بنا لی ہے اور سینٹر سے ڈیرڈ انچ کے فاصلے پہ میں نے اس طرح سے لائنز بھی ڈراغ کر لی ہیں اب میں گھوٹے کی مدد سے اس کے اوپر ڈیزائن بنانا شروع کرتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے جو لائن ہم نے ڈراغ کی تھی اس کے اوپر اوپر ہم یہ گھوٹہ لگا دیں گے اور جب ہم نے یہاں سے کورنر سے مڑنا ہوگا تو آسانی کے ساتھ ہم یہاں سے اس طرح سے کر کے گھوٹے کو بھی ہم ساتھ ہی ٹرن کر دیں گے سائیڈ ان کے پلٹا لیں گے کیونکہ گھوٹہ ویسے بھی دونوں سائیڈوں سے ایک جیسا ہوتا ہے تو اس کے شائن میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے تو آرام سے اس طرح سے ہم لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت باریک ہے پراپر اگر ہم کورنر بناندھ لگ جائیں تو بہت پراپلم ہوگی اس کا یہی طریقہ ہے کہ ہم اس کو اس طرح سے اس کے سائیڈ ہی چینج کر لیں بس یہ ڈزائن کرنے کے لیے آپ کو سینٹر دونوں سائیڈوں پر ایک دفعہ ہی لائن ڈرو کرنا اڑتی ہے اس کے بعد دوسری یا تیسری لائن جو ہے پہلے والائن کے مطابق اندازے سے ہی اس طرح سے لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں تقریباً ہاف انچ کے مارجن سے یہ لگا رہی ہوں اور یہ لگانے کے بعد یہاں پہ میں اس کو اس طرح سے موڑ کے اس کے سائیڈ چینج کر لوں گا یہ دیکھیں اسی طرح سے جب ہمیں اس سائیڈ پر آئیں گے تو اس سائیڈ پر بھی تقریباً ہاف انچ آکے ہم اس کے سائیڈ جو پلٹا لیں گے اور اس طرح سے ہم یہ سلائی لگا لیں گے بہت ہی خوبصورت فینسی نیک ہمارا تیار ہو جائے گا اب ہم اس کے اوپر تیسری لائن لگا رہے ہیں وہی رول ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ہاف انچ کے مارجن سے آپ نے لائن لگانی ہے بس پہلی ہی لائن جو ہے وہ آپ کو ڈراؤ کرنا پڑے گی اس کے بعد باقی لائن ڈراؤ نہیں کرنا پڑے گی بلکہ ہاف انچ کے مارجن سے آپ یہ لگاتے جائیں گے جو بلوکس بن رہے ہیں خوبصورتی کے لئے آپ ان کے اندر کوئی ستارے وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں اس میں جہاں پہ کچھ بھی نہیں لگاؤں گی یہ آپ کی چوائس ہے اگر آپ اس کو مزید فینسی بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس نیک کے اندر ایڈیشن کر سکتے ہیں ستاروں موتیوں وغیرہ کی یہ سینٹر میں ہم لیاس لگائیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے لمبے بخیے سے لیاس ہم لگا لیں گے سینٹر میں اس طرح سے رکھیں اس کو لیاس لگاتے ہوئے جہاں پہ ہم نے کپڑے کو کٹ کیا تھا وہاں سے خیال کریں گے کہ سارے کپڑے کو آپ ایک سائٹ پہ نکال دیں بعد میں ہم اس کے نیچے چونٹ ڈالیں گے چوڑی پلٹ ڈالیں گے اب اس کے بعد دوسرے سائٹ پہ بھی اسی طرح سے ہم لیاس لگا لیں گے لیکن جب ہم اس پوائنٹ پر آئیں گے تو یہاں سے آپ نے سارے کپڑے کو دوسرے سائٹ پہ کر دینا ہے تاکہ سلائے کی نیچے یہ کپڑا نہ آئے تو لیاس کی دونوں سائٹوں پہ اس طرح سے ہم لمبے بخی سے سلائے لگا لیں گے اب اس کا میں راؤنڈ شیپ میں نیکت نانا چاہ رہی ہوں تو اس کو سینٹر سے میں نے اس طرح سے کٹ لگا لیا ہے اب اس کو شیٹ کے سینٹر پہ رکھیں اس کو پین اپ کر دیں اب گلے کے اندر والی سائٹ سے ایکسٹر فیبرک کٹ دیں گے لیکن ایک سلائے کے مارجن سے کٹیں گے اب چونکہ یہ میری ستاروں والی لیاس ہے تو اسے میں اندر سے یہ ستاریں ہم وہ کٹ کر دوں گی تاکہ یہاں سے جب ہم نیک کو فولڈ کریں تو آسانی کے ساتھ فولڈ ہو جائے اب یہاں پہ اس کو کٹ لگا لیں گے کٹ لگانے کے بعد نیک کو اُلٹا کر کے چاہے تو اب سلائے لگا دیں یا ترپائی کر لیں نیک ہمارا ریڈی ہو گئے لیکن جب ہم فرنٹ سائٹ کو پلٹتے ہیں تو بیک سائٹ پہ دیکھیں اس کپڑے کو بھی ہم نے ایڈجیسٹ نہیں کیا تو ہم یہاں پہ چوڑی پلٹیں ڈال کے اس کو اس طرح سے ایک سائٹ کو ایڈجیسٹ کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے کٹ لگایا تھا اسے ہم لائن کے سینٹر پر لے کے آ جائیں گے اور دوسری جو سائٹ ہے اس پہ بھی اس طرح سے آپ یہ دیکھیں یہ میں ڈال رہی ہوں چوڑی پلٹن ڈال کے اس طرح سے آپ نے اس کو بھی ایڈجیسٹ کر کے یہاں پہ سلائی لگا لینی ہے یہ سلائی جو ہے لیسٹ کے اوپر آئے گی اسے بالکل بھی فیل نہیں ہوگی لیکن اگر آپ لیسٹ نہیں لگانا چاہ رہے تو آپ اس کے اوپر فرنٹ سائٹ پہ کوئی بھوگر اپنا کے لگا دیں تو جو سلائی ہے یہ لگی ہوئی بری نہیں لگے گی یہ دیکھیں شیئٹ کا فرنٹ ہمارا ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم آ جاتے ہیں شیئٹ کی بیک سائٹ پہ تو بیک سائٹ پہ بلکل میں نے ویسے ہی کیا جیسے کہ فرنٹ پہ کیا لیکن یہاں پر میں نے لمبی سلائی نہیں لگائی ہے بلکہ چھوٹی سلائی لگا کے میں نے ایکسٹر کپڑے کو دونوں سائٹ پہ فولڈ کر دیا تاکہ یہاں پر میں بٹن ٹیک پٹی بناسک ہوں اب اس کے بعد یہ میں نے تقریباً دو انچ کا فیبرک کے لئے اس کو اس طرح سے فولڈ کر گئے تو ایک سائٹ پہ یہ لگا دیں گے تاکہ پر فیکٹ بٹن ٹیک پٹی ہماری ریڈی ہو جائے یہاں سے ہم اسے نیچے کی طرف کپڑے کو کر دیں گے اور اس طرح سے کر کے ہم یہاں پہ اس کو سلائی لگا کے پکا کر دیں گے یہ ہماری بٹن ٹیک پٹی بھی ریڈی ہو گئی ہے اس کی جو شولڈر کی کٹنگ ہے اور جو آرم ہول کی کٹنگ ہے وہ ہم اب کریں گے یعنی کہ فرنٹ اور بیک کو ریڈی کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں میں آرم ہول کی اور شولڈر کی فرنٹ اور بیک دونوں کی کٹنگ کر چکی ہوں اب اس کے بعد یہ بازو بھی میں نے ریڈی کر لیا جس پہ میں نے اس طرح سے یہ سلانٹنگ اینگل میں میں نے یہ گھوٹا لگایا ہے اب میں آپ کو فراغ کی فائنل کو دکھاتی ہوں کیونکہ شکریہ آپ کو پسند آئے گی یہ دیکھیں یہ کتنی یونیک فراغ بن گئی ہے اور اس کا گلہ بھی کتنا سٹائلش اور فینسی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور مزید اچھی ویڈیو اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نا بھولیں تھینک یو موسیقی